بڑی بڑی اچھی بات کی ہے آپ نے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میڈی ہے نا یہ سینسی پھلانے والا ہے اس کو پیسہ ملتا ہے دجالی کوپتے پیسہ دیتی ہیں ان کو یہ اس لیے جھوڑ کو سچ اور سچ کو جھوڑ پہ لگانے پہ لگی ہوئی ہیں یار ان کو حق سچ کے ساتھ کڑا ہونا چاہیے اگر میں نے کوئی جھرم کیا ہے تو اس کی سزا بھی مجھے ملنی چاہیے نا یہ کیا وہ آئینٹسٹرائن کہتا ہے کہتا ہے قانون مکڑی کا وہ جھل ہے جس میں رینگنے والے فز جاتے ہیں اور بڑے پھاڑ کے نکل جاتے ہیں یہاں پہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ کوئی امیر آدمی جھرم کرتا ہے تو اس کو ریلیف مل جاتا ہے آپ اور میرے جیسا بچارہ پکڑا جاتا ہے یہی بات عمران خان کرتا ہے تو ظاہری بات ہے حقوق یہ مدینہ کی ریاست میں یہ کالی عمران خان نے نہیں نہ کرنا یہ ہم لوگوں نے بھی کرنا ہے اس پہ پاتی سپیڑ کرنا ہے کہ یار یہ چیز یہاں پہ پڑی ہوئی ہے کس کی ہے اس کی امانت اس تک کنچائی جائے یہاں پہ تو چیز کس کیا سات دس بندے تو اس کے دعوے دار بن جاتے ہیں یا میری ہے بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے بڑے چینلز ہیں اے آر وائی جیو دنیا نیوز بغیرہ اس میں کچھ ایسے صحافی ہیں جو دھڑا دھڑا لے کے چلتے ہیں جو ایک جماعت کی سپورٹ لے کے چلتے ہیں مطلب وہ بعض عمران خان کی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور بعض پی امیل این کی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ کیا وہ ایک نیوٹل ہو کے کر رہے ہوتے ہیں یا وہ پارٹی بن کے کر رہے ہیں پارٹی بن کے کر رہے ہ جب سے عمران خان کی حکومت گئی ہے مین سٹری میڈیا میں جو بڑے ہمارے چینل ہے جیو اے آر وائی وغیرہ اس پہ کچھ اینکرز جو ہیں وہ یا تو پارٹی بن کے اور یا وہ غیر جانبدار ہیں آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں دیکھیں میں اس پہ یہ کہتا ہوں کہ آقا پاس حسن کے دی شریف ہے کہ ایک وقت ایسا ہے کہ نفاق ظاہر ہو جائے گا پتہ چل جائے گا کہ غلط کونہ اور صحیح کونہ یہ پتہ چل رہا ہے قوم کو بڑی دیر سے یہ باتیں سنتے تھے کہ میڈیار پیسے لیتا ہے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے اب صاف ظاہر ہو گیا ہے پتہ چل رہا ہے کہ یہ واقعی ان لوگوں کی سائل لے رہے ہیں جو ملک کے غددار ہیں احمد میر کے بارے میں کیا کہتے ہیں یار وہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہر بندہ جانتا ہے قوم کو شہور آ گیا یار ہر بندے کو پتہ ہے وہ غددار ہے ہر بندے کو پتہ ہے اس کی نسلیں غددار تھی پیچھے آپ کو بھی پتہ ہے ہاں وارس میر کی بات کر رہے ہیں آپ میں کہنا ہوں کہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اب قوم کو شہور ہے اب سار چیز کا پتہ چل گیا ہے آج سے دا سال پہلے کچھ بھی نہیں پتا تھا یہ بتاؤ کہ جب سے عمران خان کی حکومت گئی ہے پاکستان کے مینٹری میڈیا میں جو پاکستان کے بڑے بڑے چینلز ہیں اس پہ ایک بیانیاں بن گیا ہے ایک بیانیاں بن گیا ہے نواز لی کا اور ایک بیانیاں بن گیا ہے عمران خان کا بڑے بڑے صحافی حامد بیر سلیم صحافی عمران خان ارشد شریف انہوں نے اپنی اپنی پارٹیوں کو یعنی کہ وہ اپنے ضمیر کی آواز سے نہیں بور رہے دیکھنے میں آ رہے ہیں وہ اپنی پارٹیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں کیا وہ پارٹی بن گئے یا غیر جانب دار ہیں جناب صاحب جو تو کر رہے ہیں عمران خان کی بات وہ ہے فیکٹ پہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے عمران خان کی بات کر رہے ہیں وہ فیکٹ پہ اور دوسرا نہیں یہ جو کر رہے ہیں نا مطلب کہ امریکن سازش ہوئی ہے یہ تو دیکھیں ہمارے جو ہے نا ریٹائر فوجیوں نے بھی ماننا اس کو کہ ہوئی ہے اور پاکستان کو جو صحیح معنیوں میں جو دانشوار ہے نا جس کو مطلب کسی پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں وہ بھی اس بات کو جو ہے نا وہ کنونٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو زیادتی ہوئی ہے عمران خان کے ساتھ اور یہ جو دوسرے سلیم صحافی وغیرہ جو رہے ہیں یہ جو انہوں نے جناب صاحب پیسہ لینا ہوتا ہے نواز شریف سے ٹھیک ہے انہوں نے وہ جو کہتے ہیں وہ سلیم صاحبی نے آج بھی کر لیا ہے سلیم صاحبی جو وہ جتنے مرضی حاجت کر لیا ہے جناب صاحب اسے امران خان اس سے زیادہ بھی کر لینا اس نے کہنا ہے نا امران خان نے مجھ سے بھی کم حاجت کی ہے وہ تو اس بات کو بھی نہیں ماننے کو تیار ہوتا ہے جو جتنے بھی میڈیئے کا ہے نا اس کو نیوٹل لوگ ویسا کرنا چاہیے جو سعی ہے اس کو صحیح کرنا چاہیے جو غلط اس کو غلط کرنا چاہیے collaborated out otro person ای آر ھائی جو آج کال مطلب جسنوں جن میں ماں کسی بھی یہ نہیں کہ کہہ نہیں کہ اервالر کوئی ھائی ھائی ہو دنیا نیوز ہو کوئی بھی چینل ہو اس کو نیوٹل ہوگر پیسہ کرنا چاہیے جو غلط ہے اس کو غلط کرنا چاہیے جو صحیح اس کو سعیح کرنا چاہیے ان کے صحافی کا کام ہے کہ حق کو حق اور سچ کو سچ بیان کریں بالکل ایسے ہی شکریہ